اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جعویت وبری شرز میں خوش شامدیت آج ہم پڑھیں گے کرز اسلامیات مرائے جماعت پنجم کباب نمبر دو ایمانیات کا سبق نمبر دو ہے صفحہ نمبر سترہ پر جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصلات تعلم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کے معنی اور مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لئے آخری نبی اور رسول جانتے اور مانتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نبعوث نہیں ہوگا اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سے واقف ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور شریح حیثیت کو جان سکیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں اب ہے ختم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور اہمیت ختم نبویت سے کیا مراد ہے ختم نبویت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ختم نبویت کے نام سے فتح چل رہا ہے کہ نبویت کو ختم کرنے والے نبویت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تو اس کا مفہوم کیا ہے یعنی وہ کون ہے جو نبویت کو ختم کرے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آخری نبی کہا جاتا ہے جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے تو وہ نبویت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اب کسی نئے نبی یا رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یعنی ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے آخری جو نمبر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے جہاں ضرورت پیش آتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ مکمل دین ان کو دے دیا اور یہ فرمایا کہ اب ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں جو یہ دین لے کر آئے ہیں جب تک دنیا قائم ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی جو انہوں نے کہا اسی پر عمل کرنا عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیشین ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اس لئے اگر کوئی شخص رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مردود اور قذاب ہے ختم نبوت کے عقیدے کو نہ ماننے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہے یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں وہ دعویٰ کرے اپنے نبی ہونے کا وہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا صرف یہ نہیں مان لیے جائے گا کہ وہ نبی ہے بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اب وہ مسلمان ہی نہیں مردود اور تر اس کے اوپر لانت کی گئی ہے مزید جانئے اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں آگے مزید جانئے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری اس کے ایمان کا تقاضہ آخرت میں حصول جنت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے ایمان کا تقاضہ تو یہ ہے ہی ہے لیکن جنت میں جانے کا ذریعہ اور اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے حفاظت کیسے کریں گے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو ہمارے بساتھ میں جتنا ہے ہم اس کا برا بلا کہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس کے خلاف کچھ کہیں اس کو دل میں کم از کم برا جانے اور یہ جانے کی یہ کافر ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے مستحق ہو جائیں گے ارشاد خداوندی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَوَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ غَصُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِئٍ عَلِيمًا کا ترجمہ ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں پھرچلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے آگے ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کو کس طریقے سے ہم نے عمل میں لے کر آنا ہے کہ اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کس طریقے سے ختم نبوت میں ماننا ہے قرآن مجید کی سو سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی تعاید اور تصدیق کرتی ہیں مذکورہ آیت قرآنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اب قیامت تک کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی ختم نبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت رسالت والنبوت قد انقطعت فلا غصول بعدی ولا نبی رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے پس میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اسی طرح قرآن مجید بھی آخری اسمانی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اب قیامت تک آنے والے تمام مسائل اور معاملات کا حل موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قرآن مجید کی عملی تصویر اور تفسیر ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا قرآن مجید کی عمل کرنے کے مترادف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی قائم مجید ہمیں خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی اطاعت کی تو وہ ان کی اطاعت کے برابر ہے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ کوشش کریں کہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل بھی کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ